حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں سنا ہوگا آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ایک مرتبہ کسی بستی سے گذر رہے ہیں کسی بستی سے گذر رہے ہیں تو دیکھا کہ اس بستی میں سب شاہدہ اس بستی میں سب شاہدہ درختر لگے ہوئے ہیں یعنی خوش گوار چھاڑ لگے ہوئے ہیں خوش گوار درختر لگے ہوئے ہیں اور ساپ سدھرے پانی کے چشمیں اُبر رہے ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بستی پر بڑا تاجر ہوا کہ یہ بستی والوں نے کتنی اچھی مدد کی ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کا موسم بڑا خوش گوار ہے یہاں کے درختر یہاں کے چار بڑے خوش گوار ندر آتے ہیں یہاں پانی کے ساتھ سنوے چشمیں ندر آتے ہیں لیکن ہوا کیا میرے پیاروں تین سال کے بعد کتنے سال کے بعد تین سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تاجر ہوا تیس بستی سے پہلے کہ وہاں دیخوا تھا کہ بہت اچھے اچھے جہاں لگے ہوئے تھے سانسوا تمام کتبانہ چھت کے بل گر گئے ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تاجو ہوا کہ تین ساتھ پہلے تو معاملہ یہ تھا اور تین ساتھ کے بعد بستی کی یہ کنڈیشن کی حالت کیسے ہو گئی اللہ سے دعا مانگی اللہ نے فرمایا میرے نبی عیسیٰ میں تمہیں بتا کہ بستی کی حالت کیسے ہو گئی فرمایا کہ اس بستی میں سے ایک بے نماز ہی کا گذر ہوا تھا کس کا گذر نماز نہ پڑھنے والے کا گذر ہوا تھا اور اس نماز نہ پڑھنے والے نے یہاں کے چشمے کے پانی سے اپنے موہ کو دھوڑ لیا جس کی نہ ہو سکی ہوئی ہے کہ اس کے پانی موہ کے لگنے کی وجہ سے تمام کے تمام مکانہ چھت کے بن گل گئے ہیں تمام کے تمام درختہ سکھ گئے ہیں تمام کے تمام پانی کے چشمے سکھ گئے ہیں پھر اللہ نے کہا میرے نبی عیسیٰ سن لو جس طریقے سے نماز کا چھوڑ دینا دنیا کے برباد ہو جانے کا سبب ہے نماز کا چھوڑ دینا دیم کے برباد ہو جانے کا سبب ہے اسی طریقے سے نماز کا چھوڑ دینا دنیا کے برباد ہو جانے کا سبب ہے آج دنیا کمانے کے چکر میں ہم نماز کو نہیں پڑتے ہیں یاد آپ کو تم کتنے بھی محنت کر لو کتنے بھی مزدوری کر لو وہ کاروبار میں کبھی بھی برکت نظر نہیں آسکتے ہیں نماز کا احتمام کرے گے کم محنت میں تمہیں انشاءاللہ زیادہ نفع کماؤں میری بات نہیں کس کی بات نہیں بھائی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ انشاءاللہ والے حضرت اللہ امید